السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلیہ و سہب اجمعین اما بہت ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں اگر شوہر کا گھر چھوڑنے کے بعد بیوی کو حمل کا پتا چلے تو کیا شوہر کو بچے کی پیدائش تک ایسی بیوی کا نان نفقہ دینا ہوگا مرائم مہربانی حوالوں کے ساتھ جواب دی دیکھیں سوال یہ مجمل ہے سوال گھر چھوڑنے سے کیا مراض ہے کب چھوڑا گھر کو دیکھیں طلاق دینی کی صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر پہلی طلاق اور دوسری طلاق ہے پہلی ہے یا دوسری طلمرتبہ کا طلاق ہے تو بیوی کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے شوہر کے گھر میں عدد گزارنی ہے اور شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو گھر سے باہر نکالے توانچہ سور اطلاق کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے لا تخرجوہن من بیوتهن پہلی آیت کے لئے وَلَا يَخْرُجْنَا اِلَّا اِنْ يَعْتِينَ بِفَاهِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ذَلَمَ نَفْسَهُ لا تدری لعل اللہ یہدثو بعد ذلك امراء لا تخرجوہن من بیوتهنم جنبیوں کو تم طلاق دے دو تو ان کو گھروں سے مت باہر نکالو وَلَا يَخْرُجْنَا اور نہ وہ خود نکلیں إِلَّا يَعْتِينَ بِفَاهِشْتِ مُبَيِّنَا إِلَّا کہ وہ کھلے فحش کا ارتکاب کریں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کے حدود ہیں وَمَنْ يَتْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَجَاللَّهِ کے حدود کو تجاوز کرے گا فلانگے گا فَقَدْ ذَلَمَ نَفْسَاتُ اس نے اپنے اوپر ظلم نایا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهِ يَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ امراء کیونکہ تمہیں پتا نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کے بعد کوئی راستہ کھول دے تو پہلی طلاق میں اور دوسری مرتبہ کے طلاق میں خاتون کو گھر چھوڑ کر نہیں بھاگنا ہے اور نہ شوہر کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کو نکالے وہ عدد جو ہے شوہر کے گھر میں گزارے گی اس کو عدد گھر شوہر کے گھر میں گزارنی ہے نہ نفقے کا مکمل وہ ذمہ دار ہے اگر حاملہ ہے اگر حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدد ہے جیسے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اولات العمال اجلہن ایندان حملہن کہ حاملہ عورتہ جو ہے کہ عدد وضع حمل ہے طلاق سورہ طلاق آدھ نمبر چار اولات العمال اجلہن ایندان حملہن تو عدد کے اندر نانفقے اور سکنے کا رہائش کا ذمہ دار شوہر ہے شوہر کے گھر میں عدد گزرے گی اور نانفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا پہلی طلاق اور دوسری طلاق میں یہ واضح ہونا چاہیے عدد کا ذمہ دار شوہر ہے تو اگر حمل کی خبر مل گئی باقی ہوگا کہ حمل ہے پہلے سے جو یہ ایسی صورت میں وہ نانفقہ اور رہائش جو ہے یہ شوہر کے ذمہ ہوگا یہ واضح ہونا چاہیے اسی طریقے سے یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ طلاق دینے کیلئے بھی ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے طلاق کب دی جائے اس کے بھی اللہ تعالی نے اسی سور طلاق کے شروع میں اللہ نے اس کو واضح کر دے یا ایہو النبی اذا تلقتم النصا فتلقوہن لعدتہنہ وحسل ادہ اے نبی جب بیمیوں کو طلاق دو تو ان کے عدت کا خیال کر کے طلاق دو اور عدت شمار کرو عدت کا خیال کرنا ہے اس لئے حالت حائز میں طلاق دینا جائز نہیں اور حالت طہر میں بھی طلاق دینا جائز نہیں جس میں بیوی سے ہم بستری کر چکا ہو کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہو ہو سکتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہو اس لئے نہ تو حالت حائز میں طلاق دینا جائز اور نہ اس طور میں طلاق دینا جائز ہے جس میں بیوی سے ہم بستری انسان کر چکا ہے طلاق دینا تو اس کو انتظار کرنا ہوگا حالت حیث میں بیوی انتظار کرے کہ حیث کے حالت ختم ہو جب وہ پاک ہو کہ اس کو طلاق دینا اسی طرح اگر حالت اطور میں بیوی ہے اور ہم بستری ہو چکی ہے تو بھی طلاق دینا جائز نہیں اس کو انتظار کرنا ہوگا یا تو حمل ظاہر ہو جائے یا حائض آ جائے یہ حمل ظاہر ہو جائے تو حمل ظاہر ہو جائے گا تو اسی صرف نے حالتی حمل میں تلا ہوگی پتہ چل جائے گا اس کی عدد تو اسے حمل ہوگی اور اگر حیث آ گیا تو حیث گزرنے کے بعد پاکی کی حالت میں تلا ہوگی تو تلاق ایسے طور میں دینا ہے طور کی حالت میں پاکی کی حالت میں جس میں بیوی سے ہم بستری انسان نہ کیا ہو یہ واضح ہونا چاہیے یہ واضح ہونا چاہیے یہاں جو اسوال پیدا ہوا اسی وجہ سے کہتے ہیں بعد میں ظاہر ہوا کی حمل ہے تو تلاق کیوں دیا ابھی عدد کے اندر اس کے وقت ہے تلاق کا اس وقت میں تلاق انسان کو دینا چاہیے بہرحال عدد کے اندر شوہر جو ہے یہ ذمہ دار ہے نانو نفقے کا جو ہے کہ جو ہے شوہر جو ہے نانو نفقے کا انتظام کرے وضع حمل چونکہ اس کی عدد ہے اس لیے بیوی حاملہ ہے اس کو نانو نفقے کا ذمہ داری قبول کرنی ہوگی اور اس کو اس پر خرچ کرنا ہوگا اس پر جو ہے اسے خرچ کرنا ہوگا اور عدد کے اندر بیوی کا خرچہ نانو نفقہ کا ذمہ داری اسے قبول کرنی ہوگی جو ہے سلانچ اللہ تعالی جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ اس کا نانو نفقہ ہے جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ اس عورت کا نانو نفقہ ہے سلی اللہ علیہ نبیر محمد وعلی آلہ وصہبہ وسلم سلی اللہ علیہ años سلی اللہ حج Advisory